بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل ملکی حالات تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں اور ہر ینگسٹر کی خواہش ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں قیام پذیر ہو جائے وہاں پر اپنی رہنے سینے کا بندوست کرے اور وہاں پر نوپری کرے اور خوب پیسہ کمائے پاکستان میں ہر اٹھارہ سے بیس سال سے لے کے چالیس پنتالیس سال کے نوجوان کی یہی ایک خواہش ہے کہ وہ باہر چلا جائے ملک سے محبت شاید ختم ہو گئی ہے اور پیسے کی محبت یا میٹیریلیسٹک چیزوں کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی ہے پاکستان میں رہنے کے کوئی نہ کوئی فائدہ یا نقصانات ضرور ہوں گے اور باہر کے ملک میں رہنے کے فائدہ یا نقصانات ضرور ہوں گے پاکستان میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے مسائل وہیں سے شروع جاتے ہیں اس کو فیڈ کرنے کے مسائل اس نے پوراک کیا لینی ہے دودھ کیا پینہ ہے اس نے تھوڑا سا بڑا ہونا ہے تو اس کی سکولنگ اس نے دیسی سکول میں جاننا ہے انگلیش میڈیم میں جاننا ہے اس کے اخراجات اگر وہ سرکاری سکول میں پڑھتا ہے تو وہ پڑھائی کرنے سے بھی بہت پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا سوسائیٹی میں اپنے اپنی ایج کے بچوں کے ساتھ اس کے لئے مشکل پیش آتی ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کی ہاں اشارت شروع ہوتی ہیں اور ماں باب کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ اس کو پورا کر سکے بہرحال تھوڑا سا مزید بڑا ہوتا ہے تعلیم مکمل کرتا ہے آگے سے اس کی فیچر گولز شروع ہوتے ہیں جو کہ اس کو پاکستان میں بہرحال آج کل نظر نہیں آتے اس کی آج کل کے مطابق گاڑیاں خوبصورت کپڑے لکچری آئٹمز اس کو میسر نہیں آتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ہم پاکستان سے باہر جانے پر مجبور ہو جائیں جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ انصاف کا نظام نہیں ہے یہاں پہ برابری کا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ پروٹیکشن کا سسٹم نہیں ہے اگر فیملی میمبر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کے پیسے نہ تو حکومت دیتی ہے نہ اس کے اپنے پاس ہوتے ہیں تعلیم کا نظام نہیں ہے عدل کا نظام نہیں ہے چوری چکاری کرائم مہت عام ہے بجلی یہاں پہ بجلی بھی اب اتنی مہنگی ہو گئی کہ گرمی میں اس کو افورڈ نہیں کر پاتا جب اتنی زیادہ وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں تو باہر چلا جاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے باہر کے مسائل پاکستانیوں کے مسائل سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو الاؤنسز ملتے ہیں اس کو دودھ پیمپر اس کے کھلونے سب گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں اگر بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو تعلیم بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہو جاتی ہے یا وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی کہ اس کے اس میں آجائے اٹھارہ سال تک اس کو بہت ساری سہولتیں میسر آتی ہیں اٹھارہ سال کے بعد اس کو نوکری کرنی پڑتی ہے نوکری کرتا ہے اور اس کا ان کی کیلکولیشنز باہر کے لوگوں کی اس طرح کی ہے کہ وہ جتنی نوکری کرتا ہے اس کا سارا گزر اوقات اس میں ہو جاتی ہے اچھی ہو جاتی ہے لیکن سیونگس نہیں ہو سکتی وہ پیسے نہیں بچا پاتا وہاں پہ سب کچھ ہے لیکن فیملی نہیں ہے ریلیشن نہیں ہے احساس نہیں ہے جذبات نہیں ہے اور وہاں پہ بچے کو لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اچھی گزارے گا دونوں کا جب معازنہ کیا جائے تو پاکستان میں سخولت کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے یا پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ رہنے کو دل کرے اور باہر کے ملکوں میں سخولتیں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ جو لوگ یہاں سے بہا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک نئی دنیا ایک نئی زندگی میں آ رہے ہیں پر صرف ایک ہے فیملی احساس جذبات یہی چیزیں ہیں جو پاکستان رہنے پر مجبور کرتی ہیں پاکستان کا ٹیلنٹ احساس کو چھوڑ کر اب دنیاوی چیزوں کی ہاتھ ہے پیسے کی ہاتھ ہے وہ بہت بنیادی ضرورت ہے سخولتوں کی ہاتھ ہے انصاف کی ہاتھ ہے مصافات کی ہاتھ ہے باہر کے ملکوں میں جانے پر مجبور ہو گئے ہیں شکریہ